اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیر سے ہوں گے ناظرین شیطانی وسوسوں اور جنات کی اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قرآن پا کے دو آیات آپ کو بتانے جا رہی ہیں کہ وہ لوگ جہاں اکثر اوقات ان کا ذہن گندے خیالات کی طرف مرتقب رہتے ہیں اور ہر وقت شیطان ان کے اوپر مسلط رہتے ہیں پھر اس شیطان کے وہ شیطان کی وجہ سے پھر گندے گندے خیالات وسابس آتے رہتے ہیں جس سے انسان کی صحت و خراب ہوتی ہی ہے اس کے ساساد اس کا دل بھی بالکل نرم اور بزدل ہو جاتے ہیں کہ بہت جلدی وہ چھوٹ چھوٹی باتوں سے وہ ڈر جاتے ہیں پھر وہ بیمار رہتے ہیں جنات پھر اس کے اوپر حملہ کر لیتی ہیں جنات کا بسرہ ہو جاتے ہیں پھر وہ جنات کے جب شکار ہوتے ہیں تو پھر کوئی بھی چیز اس کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے ہر وقت بیمار رہنا پٹھوں میں کھچاؤ کر رہنا یہ سب کا سب شیطانی بسرہ اثرات اور جنات کے اثرات کے وجہ سے ہوتے ہیں تو دعا قرآن پاک کے دو آیات ہیں ان کو آپ پڑھ لیں ان کے پڑھنے کے برکت سے شیطانی اثرات سے اور جنات کے اثرات سے ہمیشہ ہمیشہ کریے آپ محفوظ ہو جائیں گے وہ آیات یہ ہیں قرآن پاک کا پہلنبر ہے قد افلح المؤمنون اس میں تاج کمپنی قرآن پاک کا پیج نمبر ہے تین سو چودہ اور سورة المؤمنون سورة المؤمنون کی آیات نمبر ہے نائنٹی سیون اور نائنٹی ایٹ ان کو پڑھنا ہے آپ نے ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ آپ نے وکل کو چھوڑ دینا ہے آگے پڑھنا ہے ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین واعوذ بکا ربی ان یحضرون یہاں تک یہ دو آیات ان کو پڑھنا ہے آپ نے ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دن میں یہ رات میں کسی بھی وقت جب بھی آپ کو آسانی ہو یا خاص کا جب آپ کو ڈر لگ رہا ہو اور آپ کے آپ کا جو ذہن ہے وہ بھٹک رہا ہو تو اس وقت بھی آپ اس کو پڑھیں گے تو درہا فائدہ ہوگا تو اول آخر آپ نے تین تین مارد روز پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں سات مرتبہ ان آیات کو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھوک مار کر اپنے پور جسم کے اوپر دم کر دینا ہے انشاءاللہ اسی وقت آپ کو افاقہ ہوگا اور اسی وقت آپ کا ذہن ہے وہ بلکہ صاف اور فرش ہو جائے گا تو یہ غزانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ کا ذہن ان خیالات میں گندے وسائلات کے طرف گندی باتوں کے طرف جائے تو اس وقت آپ نے یہ عمل کر لیا کرنا ہے انشاءاللہ کہ آپ پڑھنا شروع کریں گے اور آپ کا ذہن بلکہ صاف اور اچھائی کے طرف میں مائل ہو جائے گا پھر دوبارہ کہ دوبارہ آپ کا ذہن گندے خیالات کے طرف یہ شیطانی وسائلات کے طرف مائل ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ شیطانی اثرات وہ بھی ختم ہو لیں گے جو جنات کے جو اسائے ہیں اثرات ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو لیں گے انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ پاکہ ہم سب کو سب سے ہمارا جو بڑا دشمن ہے شیطان اسے اور جنات کے اثرات سے بچنے کی تفریق تصیب فرمائی آمین سم آمین اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ